بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز پرائم ٹائم بولٹن میں خوش آمدید میں ہوں یاسر رشید میں ہوں مہابش نصار بولٹن کا آغاز کرتے ہیں آرمی چیف سے امریکی سینٹ کی کمیٹیوں کے ارکان نے ملاقات کی ہے ملاقات کرنے والوں میں سینٹ کی عام سرویسز انٹیلیجنس کمیٹیز کے ارکان شامل تھے ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی اس پر بات کرتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے فیصل رضا خان سے فیصل بتائی گا کس قدر اہم ہے یہ ملاقات اور کن امور پر اس ملاقات میں گفتگ ہوئی جی بالکل جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ امریکی سینٹ کی آرم سرویسز اور انٹیلیجنس کمیٹیز کے ارکان جو ہیں وہ اس وقت دورہ پاکستان پر ہیں آج انہوں نے آرمی چیف جنرل قبر جاویز باجوا سے اہم ترین ملاقات کی ہے ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق سینٹر ایگز کنگ امدیکی سینٹ کے وقت کی قیادت کر رہے تھے جبکہ وقت میں جو ہے وہ سینٹر ریچرڈ برر سینٹر جان کورنن اور سینٹر بین سارس جو ہیں وہ شامل تھے پاکستان میں امدیکی نازم علمور میسز انجیلا ایگلر جو ہیں وہ بھی ملاقات میں موجود تھی ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق بامید جس بھی افغانستان میں موجود اسلام کی کی صورتحار دو طرفہ تعاون پر تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی گئی اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان تمام علاقائی شراکتداروں کے ساتھ مفید دو طرفہ تعلقات چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے کہ تعلقات پر آمن کسیر الجیتی اور دیرپا ہوں افغانستان میں انسانی بوران سے بچنے کے لیے آرمی کاویشیں جو ہیں وہ ناگزی رہے ہیں افغان عوام کی مہاشی ترقی کے لیے مربوط آرمی تعاون درکار ہے آرمی چیف نے دورہ کرنے والے امریکی سینیٹرز کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ مجموعی تذبیراتی امور پر آمانگی اور مستقبل کے سیکیورٹی چیلنجز کے تناظر میں کاویشیں کافی قطر ہیں امریکی وفد نے افغان صورتحال علاقائی استحقام کے لیے پاکستانی کاویشوں اور سردی انتظام کے لیے خصوصی کاویشیں جو ہیں ان کو سراہا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ہر سطح پر ایسے فارتی تعاون میں مزید مستقل کے لیے پر آدمی تھی بہت شکریہ فیضل لزاگ آگاہ کر رہے تھے ہنگامہ آرائی ہاتھا پائی اور شور شرابے کے دوران سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ نئی ترمین کے ساتھ منظور کر لیا کہا ہے وزیرالہ مراد علی شاہ کا خیرہ ہے کہ اپوزیشن نے لسانیت کی سیاست شروع کر دی ہے اور سٹریڈنگ کے الزامات افسوس تانک ہیں کسی بھی طرح کی قانون سازی ہو اور سندھ اسمبلی مچری منڈی کا منظر پیش نہ کرے ایسا کم ہی ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی منظوری کے موقع پر بھی سندھ اسمبلی اکھاڑا بنی رہی اپوزیشن آرائی نے نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان سر پر اٹھا لیا حکومت مخالف بینرز اٹھائے اپوزیشن آرائی نے سپیکر ڈائس کا گھراؤ کر لیا آرائی نے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی اور پھر جس کے بعد وزیر علیہ مراد علی شاہ نے دھواں دار خطاب بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ کسی کو سندھ اسمبلی پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے جو لسانیت شروع کی گئی ہے کہ قبضہ نامنظور یہ صوبائی اسمبلی سندھ جو ہے یہ کیا قبضہ کرا ہوئے سندھ پر ہم پاکستان کا حصہ ہیں ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو ایسے حالات نہیں پیدا کرو کہ لوگ کچھ اور سوچنے شروع ہوں لیکن میں افسوس کا ازار تو کر سکتا ہوں اس پہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے کر رہے ہیں امینمنٹس ادھر شور مچا کے کاغذ پاڑ کے تو نہیں ڈالتے پاس ہونے والے نئے بلدیاتی ایکٹ کے مطابق میئر کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا منتخب عراقین ہی میئر کا الیکشن لڑ سکیں گے میئر کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ کا شریک چیرمن اور سالیڈ ویسٹ کا چیرمن ہوگا سندھ اسمبلی کے اندر ہنگامہ آرائی کے بعد اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے رہی صحیح قصر میڈیا کے سامنے نکال دی کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ ناقابل قبول ہے کہتے ہیں کہ اٹھا کر باہر پھینکنے کی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے یہاں کسی کی بادشاہت نہیں ایمکی ایم کی محمد حسین نے کہا کہ وزیراعلا سندھ اور ان کے وزراء مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں آج جب پروٹیسٹ کر رہے تھے تو وزیراعلا مراد علی شاہ باجاری صاحب نے فرمایا کہ اٹھا کے انہیں باہر پھیک دو تمہارے باپ کی بات چاہیے اٹھا کے باہر پھیک دو مراد علی شاہ صاحب انشاءاللہ سندھ کے عوام آپ کو آپ کے ٹبر سمیت اس زرداری کے ٹبر سمیت اس باجاری کے ٹبر سمیت اٹھا کے باہر پھیک دے گی آج کا جو ان کا رویہ ہے بشمول سپیکر سندھ اسمبلی ان لوگوں نے جمہوری روایات کی دھجیاں جڑائی ہیں مراد علی شاہ ہو یا ناصر شاہ ہو یا سعید غنی ہو یہ متواتر جھوٹ بولتے رہے تب ہی کسی سے مشاورت نہیں کی اگر یہ کنسلٹیشن کر رہے ہوتے تو آج سندھ اسمبلی میں یہ اس بل کے اوپر کمیٹی بناتے وزیر طلال سندھ سعید غنی نے سندھ اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ کو نشانے پر لے دیا کہتے ہیں کوئی ایک سے زیادہ شادیاں کر لے تو ان کا کیا خصور آپ کے گھر میں یہ جانے پر پابندی ہے تو اس میں بھلا وہ کیا کرے جس انداز میں جس قسم کی بتمیزی وہ کر رہے تھے انہوں نے بھئی آپ کاغذ فاڑتے ہیں پھینکتے ہیں آگے پیچھے پھینک رہے ہوتے ہیں اپنی طرح پھینک رہے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے پورے کے پورے کاغذ آگے ادھر پھینکے ہم نے کچھ نہیں کہا گالیاں دی کہیں اندر بتتمیزی کی کہیں اندر خواتین نے جا کر وہ کاغذ سپیکر کے پور پھینکے ہیں نامناسب طریقہ ہے اور مجھے فرسٹریٹڈ لگے وہ بھئی اگر گھر میں کوئی پرابلم میں کسی کے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں اگر کوئی ایک سے زیادہ شادیاں کر لے تھا میرا کیا خصور ہے اس کے اندر آپ کے گھر کے جگڑے ہیں آپ کو گھر میں کوئی پریشان کرتا ہے کوئی تنگ کرتا ہے تو یہاں اگر آ کر اس پیکر کا تقدس تو پامال نہ کریں نا تو یہ دنوں تک ان کو گھر میں جانے پر پابندی تھی بھئی ہمارا کیا خصور ہے لیکن اگر ذاتی زندگی کی وجہ سے آپ کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں فرسٹیشن پیدا ہو رہی ہے تو گھر میں نکالو بھائی گلی میں نکالو دیوار پر ٹکرے مارو یہ اسمبلی میں آ کر اس قسم کی صورتحال پیدا کرنا جو نامناسب ہے کراچی میں امکم پاکستان کے ذرے انتظام ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس نے سندھ لوکل باڈیز ایکٹ کو مسترد کر دیا متحدہ کے صدبرہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پیپس پارٹی کے کالے قانون کو نہیں مانتے عدالتوں اور دیگر متعلقہ اداروں نے نوٹس نہ لیا تو فیصلے سڑکوں پر ہوں گے کراچی سے کرن خان کی ارپورٹ سندھ حکومت کی بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کے خلاف امکم پاکستان کی کراچی کے مقامی ہوتل میں کل جماعتی کانفرنس ہوئی جس میں بلدیاتی بل کے خلاف مشتر کا قرارداد منظور کی گئی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بولے آج ہمیں شہری حکومتوں کو آئینی تحفظ دینا ہوگا پیپس پارٹی سے کسی خیر کی امید نہیں ہم ایوانوں میں بات کرتے رہے ہیں عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے رہے ہیں اور ہم کئی بار بار یہ متنبع بھی کرتے رہے ہیں کہ جب ووٹ فیصلہ نہیں کرے گا عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی تحریک انصاف کے خورم شرزمان نے کہا کہ بات صرف کراچی کی نہیں پورے صوبے کی ہے ہمیں صوبے کے تمام شہروں کے لیے مشتر کا نظام لانا چاہیے شاید پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی قانون یا کوئی ایسا نظام اس وقت موجود نہیں ہے بلدیاتی نظام جس کو سن حکومت نے دے کر کاپی کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ شاید عوام کے زندگی کے اندر ان کے اس قانون سے کسی قسم کی کوئی بہتری آ جائے سابق گورنر سین اور نون لیگ کے رہنما محمد زبیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس بل سے کراچی تو کیا دوسرے شہر بھی نہیں بنا سکے گی کیونکہ ان کی نیت میں ہی فطور ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی والے ہمیں یہ یقین دلا دیں کہ یہ جو بل لے کے آئے ہیں اس سے کراچی لہور یا لہور سے زیادہ اچھو ہو جائے گا تو میں سب سے پہلے اور ہماری پارٹی سب سے پہلے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی کانفرنس سے عام لوگ اتحاد پارٹی کے جسٹس ریٹائٹ وجی الدین آل پاکستان مسلم ڈیگ کے عرفان میمن جی ڈی اے کے عرفان علامرور پی ایم ایل ایف کے سردار عبد الرحیم پاکستان تحریک انصاف کے فہیم الدین شیخ اور جی ایو آئی ایف کے اسلم غوری سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماوں نے بھی خطابات کیے جبکہ جماعت اسلامی دعوت کے باوجود اے پی سی میں شریک نہیں ہوئی کیمرمن اسماعیل اختر کے ساتھ کرن خان نائنٹی ٹو نیوز کراچی وزیراعظم امران خان کا کہنا ہے کہ ملک کا پیسہ چھوڑی کرنے والوں کے سوا ہر کسی سے بات ہو سکتی ہے کہتے ہیں بڑے چوروں کو سزا ملنے تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا وزیراعظم نے ایک بار پھر مہنگائی کم ہونے کی نویت سنائی ایمالی میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتا اور سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب کے بعد ہر کسی سے بات ہو سکتی ہے وزیراعظم نے ایک بار پھر اپنے اس عظم کو دہرا دیا کہ لوٹ مار کرنے والوں سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی اقتدار میں آکے ملک کا پیسہ چوری کیا چوری کر کے باہر لے گئے میری حکومت ان سے کبھی نائن کو اینارو دے گی نائن سے کبھی مفاہمت کرے گی وزیراعظم نے مہنگائی سے پریشان عوام کو نویت سنائی کہ تین چار ماہ میں حالات خافی بہتر ہو جائیں گے چند بہینوں میں تیل کی قیمت دگنی ہو گئی گیس کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ کوئلے کی قیمت دگنی تو بدقسمتی سے پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھیں لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے تین مہینے چار مہینے کے بعد ساری دنیا میں قیمتیں نیچے آ جائیں گی تو اس وقت ایک مشکل وقت ہمارے ہمیں بھی اور دنیا کو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کسی کی غلامی نہیں کرے گا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اس سے پہلے وزیراعظم نے میاں والی کے لیے کئی منصوبوں کے افتتاح اور سنگے بنیاد رکھنے کے لیے تختیوں کی نکاب کو شائع بھی کی قائد اس پہ اختلاف شہباز شریف نے وفاقی حکومت کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا کہتے ہیں منی بجر قومی اسمبلی سے منظور ہونا قومی خودکشی ہوگی اپوزیشن لیڈر نے مطالبہ کیا کہ حکومت آئی ایب ایف کا تیار کردہ منی بجر دینے کی بجائے استیفہ دے منی بجر کے تباہ کو ان اثرات پر حکومتی ارکان اور اس کے اتحادیوں کے احساس کو جگانے کی کوشش کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چادری کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کتنے پانی میں ہیں تیراشی والے جانتے ہیں ان کے منصوبے صرف کاغذوں میں ہیں ہم نے عملی شکل دی گرین لائن پروجیک کے لیے 35 عرب روپے دیئے مزید کہان و آجوانوں کی بہتری کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں 35 عرب روپے خرچ کرنے سے وفاقی منصوبہ ہوا ہے ویسے تو نہیں ہو جاتا ویسے تو اگر آپ نون لیگ کے منصوبے اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کر دیا لیکن وہ سارے کاغذوں میں ہیں ہم ان کو عملی شکل دے رہے ہیں خود ہمارے ہاں جیلم میں 1898 کا پروجیکٹ تھا جلال پور کے نال تو وہ بنا تو اب جا کے سو ہوتا یہ ہے کہ صرف کہنے سے منصوبہ نہیں ہوتا جب اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ منصوبہ ہوتا ہے باقی یہ نون لیگ ہے یا بیپس پارٹی ہے یہ کتنے پانی میں ہیں یہ کراچی والوں سے زیادہ اچھا کون جانتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنمائے سن اقبال نے حکومت کی خارجہ پالسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کبھی امریکہ کو absolutely not تو کبھی ان کے قصیدے یہ کیا ہے حکمران کبھی کہتے ہیں کہ چین نے مہنگے کرزے دیئے کبھی کہتے ہیں کہ چین نے بجلی کے مہنگے منصوبے لگائے امران خان کی نالائکی نے سارے سرمایہ کار بھگا دیئے کبھی آپ امریکہ کو absolute not کہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے قریبی اتحادی ہیں کبھی آپ چین کے قصیدے پڑھتے ہیں کبھی آپ سی پیک منصوبوں کو تباہ کرتے ہیں آج سی پیک کہاں کھڑا ہے اربوں ڈالر کی وہ چائنیز پرائیوٹ انویسٹمنٹ جو ری لوکیٹ ہونی تھی چائنہ سے وہ بھاگ گئی ہے وہ چلی گئی ہے دنیا انتظار نہیں کرتی آپ کی نالائکی اور ناہلی کا آپ کبھی قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ چین مہنگے انرجی کے منصوبے لگا گیا پاکستان میں ہم کپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں جتنے توانائی کے منصوبے لگے تھے وہ سکس پرسنٹ گروت کی پروجیکشن پہ لگے تھے جس کی ورلڈ بینک نے تصدیق کی تھی کہ دوزار انیس اور دوزار بیس میں پاکستان کی معیشت چھ فیصد سے گرو کرے گی تو اگر آپ نے دوزار اٹھارہ میں آکے اس ایکانومی کے پیئے کو کریش کر دیا ہے تو اس میں ان انویسٹرز کا یا چین کا یا پچھلی حکومت کا کیا قصور ہے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ عویس قادر شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کو وفاقی حکومت نے سی پیک سے نکلوا دیا سعید غنی کہتے ہیں کہ کراچی میں لسانی فسادات کروانے کے لیے بینرز لگایا جا رہے ہیں کراچی سے مقاس باکر کی ریپورٹ دیکھئے ہیں گرین لائن میٹرو بس کا استطاع اجرت میں ہوا کراچی کے ساتھ دوسری مرتبہ ہاتھ ہو گیا گرین لائن کے ٹریک پر بہت کام باقی ہے بسے بھی مہنگی خریدیں وزیر ٹرانسپورٹ سندھ عویس قادر شاہ نے وفاق حکومت پر نئے الزامات آئیت کر دیئے آئی ٹی ایس سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے ٹیکنالوجی آپ نے انسٹال ابھی پوری نہیں کروائی فیئر سسٹم آپ کا نہیں چل رہا سیکیورٹی کیمراز آپ کے ان لائن نہیں ہیں جو آپ کی کیبلنگ کی ہوئی ہے آپ سب نے وزٹ کیا ہے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ نے دعویٰ کیا کہ وفاقی حکومت نے کیسی آر کو سی پیکس سے نکلوا دیا ایس آئی ڈی سی ایل بینک اکاؤنٹ کھولنے کے بجائے پیسے مانگ رہا ہے ہم اٹھاون کروڑ روپے دے چکے کیسی آر کا پروجیکٹ صرف سوورن گرینٹی کی سٹیج پر رکھ دیا گیا اور یہی وہ گورنمنٹ ہے یہی وہ فیڈل گورنمنٹ ہے جس نے کیسی آر کے پروجیکٹ کو سی پیکس سے نکلوا کے ایمل ون کو ترجیح دی کیسی آر کا پروجیکٹ کمپلیٹلی نکلوا دیا گیا ہے وزیر تلات سندھ نے ایلیکشن کمیشن کے جرمانے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوٹس کل ملا سولہ دسمبر کو پشاور میں ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہوں گا سعید گانی کا کہنا تھا کہ حد ہے کہ وزیراعظم ٹرائل سفر کا افتطاہ کرنے آگئے ایمکی ایم کی مجبوری ہے کہ حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتی سندھ کا بھی نارکان کا کہنا تھا کہ ریڈ لائن بس منصوبے کا سنگے بنیاد آئندہ ہفتے رکھا جائے گا جبکہ جنوری میں فیڈر بسے کراچی پہنچ جائیں گی سرے میں ایلیٹ پریمیئر کرکٹ لیگ کی پانچ پی سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا انعکات ہوا تقریب میں تیرہ ٹیمز کے کھلاڑیوں سمیت سابق فسٹ کلاس برطانوی کرکٹر تیمور عالم نے شرکت کی تقریب میں نمائیہ کارکردگی حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گا اس پہ ریپورٹ کر رہے ہیں وسیم کاسمی لندن کے نمائی علاقے سرے کے مقامی کمیونٹی حال میں ایلیٹ پریمیئر کرکٹ لیگ کی پانچ پی سالانہ تقریب کا انعکات کیا گیا جس میں لندن کی مقامی تیرہ کرکٹ ٹیموں سے نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں سمیت کرکٹ شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر شرکہ نے ایسی صحت مندانہ تقریبات کے انعکات پر خوشی کا اظہار کیا تقریب میں بہترین کارکردگی پر پہلے دوسرے اور تیسے نمبر پر رہنے والی ٹیموں کو شیلڈز اور میڈل دیئے گئے جبکہ لیگ میں مجموعی طور پر انفرادی کھیل کا مظاہرہ کرنے والے بہترین باولرز بیٹسمن فیلڈرز کو خصوصی نامات سے نواز آ گیا پاکستان ہائی کمیشن لندن میڈیا کرکٹ کلب پاک میڈیا سی سی کی ٹیموں نے چیئرمن عمران مانی کی کرکٹ کے فروغ کے لیے کی گئی کاؤشوں کو اس رہا معروف سماجی شخصیت حاجی محمد اقبال ماز عالم تیمور عالم اور پاکستانی ہائی کمیشن کی نمائن کی کرتے ہوئے محمد عمران اور رانہ بابر نے کہا نوجوان برطانوی پاکستانیوں کو کھیل کے میدانوں کی طرف راغب کرنے اور ایسی کرکٹ لیگ کا انعقاد یقینی طور پر صحیح مند اور مصبت سرگرمی ہے ایسی مصبت سرگرمیوں کا احتمام مستقبل میں بھی جاری رہنا چاہیے ایلیٹ کرکٹ کلب کی بہت اچھی پریزنٹیشن رہی اور مانی صاحب کا بہت بہت شکریہ انہوں نے آج ہم کو یہاں بولایا پاکستان ہائی کمیشن سے بھی جو ہے لوگ آئے ہوئے تھے بہت اچھا لگا بہت اچھی پریزنٹیشن ہوئی ہے اور ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات بہت سارے میچیں بھی ہوئے ہیں ٹی پی شیل کے ساتھ میچ ہوئے ہیں اور آج جو انہوں نے تظامہ کیے بہت زیادہ مزہ ہے بہت زبردست کی ہے بہت زیادہ ملاقات لیے کمیونٹی کے اندر یہ ایک اور اتحاد کی بات نشان دے کی انہوں نے تقریب کے اختتام پر نوجوان کھلاڑیوں نے عمران مانی اور ان کے سپانسرز کا شکریہ دا کیا اور اندہ برس مزید بہتر کھیل کا مظاہرہ کرنے کا عظم بھی ظاہر کیا وسیم کازمین 92 نیوز لندن پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف اگزیکٹ وسیم خان کا کہنا ہے کہ ان کے کرکٹ بورڈ کے موجودہ چیرمین رمیز راجہ کے کوئی اختلافات نہیں تھے انہوں نے پی سی بی کو اپنی مرضی سے چھوڑا پاکستان میں کرکٹ کے فروغ پی سی بی پالیسیز کے حوالے سے بیرو چیف 92 نیوز یو کے غلام حسین ایوان کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں چی بلکل ہمارے ساتھ اس فکر لندن میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف اگزیکٹیب وسیم خان صاحب مجود ہیں جو کہ آج کل تھڈے مورک لندن میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جب پاکستان کرکٹ کو یہاں وہاں پر چھوڑ کے آئے ہیں تو اب انہیں کیسی لگ رہی ہے پاکستان کرکٹ دیکھیں بہت اچھی جا رہی ہے پرفومنسز بھی آپ نے دیکھے ورل کپ میں تو بہت ماشاءاللہ ٹیم اچھی کھیل رہی ہے پی سی بی بھی آگے بھی جا رہی ہے آئیے از ایڈ اگرنیزیشن تو ہاپفلی اول ان گوڈ ہنس سننا ہے کہ آپ کے جو اس وقت موجودہ چیئر میں نے ان سے کوئی تھوڑا سا ڈیفرنس آف اپینین تھا دیکھیں آپ کو جوب چھوڑنا پڑی نہیں بالکل نہیں دیکھیں رمیز راجہ صاحب تو سب ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ کرکٹ نالج بھی اچھی ہوں ان کی تو بس میرا ٹائم بھی آ گیا تھا میرے تین سال بھی ختم ہونے والے تھے تو میں نے ڈیسیجن بنا لی تھی آنی واپس آنے کے کیونکہ میری فیملی بھی ادھر یوکے میں ہی ہوتی ہے لیکن ایسے کوئی ایشو نہیں تھا لیکن آپ جتین دیر بھی تین سال آپ نے پاکستان کرکٹ کو سر کیا تو بڑے اتار چڑھو اس وقت آئے آپ کی کارفی چیزوں میں کانٹروورسی بھی آپ کی لگی اور کہا جاتا تھا کہ آپ سان مانی کی ٹیم کے بند ہیں اسی لئے آپ سربائیو کر گئے دیکھیں میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا لیکن بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یوکے سے میں گیا تھا پاکستان بس خدمت کے لیے پاکستان کو کانٹریبیوٹ پاکستان کرکٹ میں کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے میں گیا تھا تو بس اس کے اوپر میں نے پوری کوشش کی تھی پوری محنت کی تھی اور پوری امانداری سے میں نے کام کی ہے تو باقی جو ججمنٹ لوگوں کی ہے پاکستان کرکٹ میں کانٹروورسی بھی دیر سے جلدی آ رہی ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے اور جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو آپ فیور میں ہیں کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ بھال ہونی چاہیے دیکھیں یہ تو پرانی بات ہے یہ تین سال کی بات ہے یہ اس بات کو میرے خیال آگے چلیں پرائم منسٹر کی خواہش تھی کے سکس کرکٹ اسوسییشنز ہم ڈیویلپ کریں تو اس کے اوپر ہم چال رہے ہیں فیڈبیک بھی اچھی آ رہی ہے پلیئر سے تو پی سی بی والے جو سب کام کرے بہت اچھا کام کرے اور ما شاء اللہ ہمارا فرس کلاس سسٹم بھی مضبوط ہو رہا تو آپ پرفومنسیز بھی دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیکاوز آف دی سسٹم یہ پرفومنسیز ہو رہے ہیں تو آہستہ اسے سے we will keep improving تو اگر دبارہ آپ کو آفر ہوئی تو کرکٹ بورڈ کی جوب دبارہ قبول یہ تو بالکل ہائپیتھیکل ہے تو ہائپیتھیکل کے اوپر کوئی ضرورت نہیں پوسیبیلٹی تو ہوتی ہے کہ یہ کوئی پوسیبیلٹی نہیں ہے میں ادھر آگے ہوں واپس تو پاس آگے I wish well for the پاکستان کرکٹ بورڈ بلٹن میں یہا وقت ہے گریک کا آپ دیکھتے رہیے 92 News UK وزیراعظم عمران خان سے امریکی سینٹ کے چار رکنی وفد نے ان کی رہائشگاہ بنی گالا میں ملاقات کی جس میں پاک امریکہ تعلقات اقتصادی تعاون اور دیگر عمور پر تبادلہ خیال ہوا وزیراعظم نے امریکی وفد کو افغانستان کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا وفد نے افغانستان سے امریکی شہریوں کے انخلاع میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی خورم شہزاد کی رپورٹ وزیراعظم عمران خان سے امریکی سینٹ کے چار رکنی وفد کی ملاقات ملاقات بنی گالا میں وزیراعظم کی رہائشگاہ پر ہوئی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات سمیت ہتے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ حیال کیا گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا پاکستان امریکہ کے ساتھ درینہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے وزیراعظم پاکستان امریکہ کے ساتھ تمام شعبوں بالحسوس وزیراعظم نے افغانستان میں انسانی اور معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے افغان عوام کی مدد پر زور دیا انہوں نے امریکی وفد کو بارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین حلاف ورزیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ بارت کی بی جے پی کی انتہا پسند حکومت پالیسیاں علاقائی امن و سلامتی کے لیے حطرہ ہیں امریکی وفد نے افغانستان سے امریکی شہروں کے انحلا میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی امریکی وفد نے پاکستان اور امریکہ کے مابین دو طرفہ مستحکم تعلقات کے فروغ کے عظم کا عیادہ بھی کیا امریکہ میں انٹرنیشنل پیس مشن کے زر احتمام عالمی شورتی آفتہ حسنہ خان الحاج محمد افسل نشاہیر الحاج نور محمد جرال کے عزاز میں ایک شاندار محفل انات کا نقاط کیا گیا جس میں بارگاہ رسالت میں گلہا اقیدت بھی پیش کیے گئے روح پرور تقریب کا احوال بتا رہے ہیں ورجینیا سے خورم شہزات امریکہ میں سناقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلہا اقیدت روح پرور محفل میں ناتیا کلام سن کر عاشقان رسول اشش کر اٹھے یہ محفل عالمی شورت جاپتہ نادخواں الحاج محمد افسل نشاہیر کی امریکہ آمد اور الحاج نور محمد جرال کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی ملنے پر سجائی گئی تھی تقریب میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں محبت اور اقیدت کے نظرانے پیش کیا گئے اس موقع پر فضان نعرہ تکبیر سے گھونی تھی رہی تقریب کے منتظمین میں انٹرنیشنل پیس مشن کے چیئرمن ڈاکٹر زفر اقبال نوری اور محمد اسگر شامل تھے تقریب میں ننے نادخواں سب تین مصطفیٰ نے انتہائی خوبصور انداز میں ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی اور حاضرین سے خوب داد سمیٹھی تقریبی جاگی لکھا میں دوں الہاج نور محمد جرال نے آپ نے لکھیوں انات پڑھی اور جب انہوں نے منقبت حضرت علی کرمولہ وجہلکریم پڑھی تو سارا حال نعروں سے گھونج اٹھا چیئرمن انٹرنیشنل پیس مشن ڈاکٹر زفر اقبال نوری کے اس موقع پر کہنا تھا کہ حضرت علی کرمولہ وجہلکریم کی تعریف کرنا کسی خاص مکتبہ فکر کی علامت نہیں بلکہ تمام اہل اسلام ان سے محبت رکھتے ہیں یہ روحانی اور بابرکت محفل کئی گھینٹوں تک جاری رہی اس موقع پر وزبان محفل کا کہنا تھا محفل نات سجانے کا مقصد نعرہ تحسین بلند کرنا نہیں بلکہ ہمیں نبی اکرز زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا چاہیے خورم شہزاد نائنٹی رو نیوز ورجینیا امریکہ ڈاپس پیکر قومی اسملی قاسم خان سوری تین روزہ دورے پر یونان کے دارالکومت ایتھنز پہنچ گئے ائرپورٹ پر میاں صغیر احمد کرنانا اعجاز احمد چادری شبیر چادری مدسر خادم اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے ان کا شاندار استقبال کیا شاہد احمد شاہد کی ریپورٹ ڈیپٹی سپیکر قومی اسملی قاسم خان سوری تین روزہ دورہ یونان پر دارالحکومت ایتھنز پہنچ گئے ائرپورٹ پر پاکستانی کمیونٹی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا جبکہ پاکستانی کمیونٹی کے قابرین اور رہنماؤں نے ڈیپٹی سپیکر قومی اسملی قاسم خان سوری کو یونان آمد پر خوش آمدید کہا میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے قاسم خان سوری کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جو کام صاحب کا حکومتیں نہیں کر سکی تھی وہ پی ٹی آئی حکومت نے کر دکھایا ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا مسائل پی ٹی آئی حکومت کی اولین ترجیح ہیں بہت جلد اوورسیز پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی دی جائے گی ذاتی طور پر جو میری خواہش ہے کہ بلکل اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے ان کو اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اوورسیز جو ہمارا سرمایہ ہے حقیقی سرمایہ ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے سب سے زیادہ ذریع مبادلہ ابھی پچھلے ماہ جو ہے وہ ریکارڈ بھیجا ہے آپ لوگوں نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو آپ کا حق تھا وہ دلایا ہے اب یہ الیکشن کمیشن پہ بھی پورا ہم زور دے رہے ہیں کہ وہ طریقہ کاروازہ کرے ابھی تقریباً بیس ماہ رہتے ہیں الیکشن میں جس کے ذریعے آپ اپنے اپنے حلقوں میں ووٹ ڈال سکے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کا ووٹ وہ ووٹ ہوگا جو پڑے لکھے شخص کا ووٹ ہوگا جو سمجھتا ہوگا کہ ملک میں کون بیتری لاسکتا ہے کون وہ بنیادی مسائل سے چھٹکارہ دے لاسکتا ہے ہمیں کون اس کرپشن کے خاتمے سے جو آپ ان ملکوں کے دیکھیں ترقی ہے ان میں ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کے اندر وہ جو مافیاز ہیں ان مافیاز سے جو عمران خان مقابلہ کر رہا ہے تو اس میں مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں آپ کا کردار بہت ہی اہم ہوگا اور سیس پاکستانی ہوگا گفٹی سپیکر قومی اسمبلی کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو وزیر آزم عمران خان نہیں کرتا اور کشمیر میں اپنا غاسبانہ قبضہ ختم نہیں کرتا پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی سماجی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا شاہد احمد شاہد نانٹی ٹو نیوز سپین دوبائی حکومت نے سرکاری اداروں میں کاغذ کا استعمال ختم کرنے کا اپنا حدف حاصل کر لیا ہے اور وہ دنیا کی پہلی پیپر لیس حکومت بن گئی ہے دوبائی نے کاغذ ختم کرنے کا آغاز دو ہزار اٹھارہ سے کیا تھا مدسر خوشنود کی ریپورٹ دوبائی نے ایک اور سنگے میل عبور کر لیا سرکاری اداروں میں کاغذ کا استعمال ختم دوبائی دنیا کی پہلی پیپر لیس حکومت بن گئی دوبائی کے ولی اہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس کامیابی کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ نائب صدر وزیراعظم اور حاکم دوبائی صاحب السمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نے چار برس پہلے یہ ویجن دیا تھا کہ دو ہزار اکیس کے بعد دوبائی حکومت کے کسی ملازم یا سارف کو اپنے کام کے لیے کاغذ کی ضرورت نہیں ہوگی آج یہ وعدہ پورا ہو گیا اور اب حکومت نے مکمل طور پر کاغذ کا استعمال ترک کر دیا ہے ولی اہد نے کہا کہ اب ہم اگلے محلے کی جانب سفر کریں گے اور دوبائی میں اگلی پانچ دہائیوں میں زندگی مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائے گی دوسری جانب دوبائی میڈیا آفیس نے بتایا کہ کاغذ کا استعمال ترک کرنے سے تین سو چھتی ملین ٹن سے زائد کاغذ کی خپت کام ہو جائے گی جس سے ایک عرب تیس کروڑ دھرم اور چودہ ملین گھنٹے کی بچت ہوگی دوبائی کے رہشیوں کو تمام خدمات اب دوبائی ناؤ اپلیکیشن کے ذریعہ مہیا کی جائیں گی جس میں بارہ کیٹیگریز اور ایک سو تیس سمارٹ سیٹی سروسیز مجود ہیں جن سے دوبائی میں رہنے والے شہری بھار پور فائدہ اٹھا سکیں گے سید مدسر خوشنود نائنٹی ٹو نیوز دوبائی متحدہ عرب امارات اس کے ساتھ ہی قبر نامہ اختتام پذیر ہوا باقبر رہیے اور دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوں کے موسیقی